اسلام علیکم اور دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں خیدت ہوں گے دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سے لوگوں ایسے ہوتے ہیں ہے کہ انڈیا سعوتی عرب آتے ہیں سعوتی عرب آنے کے بعد ان لوگو کوئی ائرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن گینے چونے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں جانکاری آتی ہیں جن کے بارے میں نہیں ہو جاتا ہے کہیں ایک غلطی آپ بھی تو نہیں کر رہے ہیں کہ آنے کے بعد آپ کو ائرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے تو ویڈیو گلاس تک جورد دکھئے گا اور ہماری چینل کو ایک لائک سبسکرائب اور ہمارا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والا ویڈیو کا ہر نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے نیا اپڈیٹ جیسا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو ایک آدمی ہے جو انڈیا سعودی عرب آئے لیکن ہی ائرپورٹ سے ان کو واپس بھیج دیا گیا کیوں آپ کو ابھی بھیج دیا گیا predator نہیں ہے جب سعودی عرب میں آیا تھا وہ بھی ٹرنے تھی سعودی عرب میں آیا تھا تو ہم نے اپنے کیا کے پاس کام کر رہا تھا کاپہ نے مجھے حروب میں ڈال دیا تھا اس کے وجہ سے میں سعودی سے انڈیا واپس گیا جیل کے جریہ لیکن جب میں واپس آیا تو 9 سال کے بعد واپس آیا لیکن ان پر بھی بھی firm ویج دیا سعودی میں اٹریڈ نہیں ملی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حروب والے کو انٹری نہیں مل لئی سعودی عرم میں کیا سچ ہے کی غلط ہے کیونکہ ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا وہ بھی جیل کے جریح حروب لگا تھا ان کو بھی جیل کے جریح سعودی سے انڈیا گئے لیکن انڈیا سے پھر اور تین سال کے بعد ہی سعودی میں انٹری مل گئی ان کو سعودی میں آگئے آرام سے کام کیا پھر واپس گئے بندے میں ہر کچھ اور کیس ہوگا جس کے وجہ سے یہ واپس نہیں آ پائے ایک کیس ہوگا ہو سکتا کہ ان کے اوپر حروب اٹھا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی ڈال حروب میں ڈال دیا ہوگا چوری کا ایلزام ڈال دیا گا یا کسی اور کیس کا ایلزام ڈال دیا ہوگا جس کے وجہ سے وہ سعودی عرم میں انٹری ان کی نہیں ہو پائے تو اگر آپ بھی حروب پہ بھی اگر حروب لگا ہے تو آپ جانے سے سعودی چھوڑنے سے پہلے آ چاہیے جیل سے جائیں چاہے ترہیل سے جائیں یا پھر ایم بی سی سے دوارہ جائیں لیکن جانے سے سعودی چھوڑنے سے پہلے آپ ایک بار جوازیات میں جا کر لیں کہ آپ کے اوپر کپل نے کوئی کیس لگایا ہے کہ نہیں لگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی کیس ہے کیونکہ جوازیات والا بتا رہے گا کہ آپ کے اوپر یہ کیس ہے آپ سعودی دوبارہ نہیں آ سکتے اگر جوازیات والا بتا دیا کہ ہاں سال دو سال تین سال پانچ سال کے بعد آپ سعودی عربات سکتے ہیں تو پھر تب ہی آپ اپنا پیسہ بھرسائیں نہیں تو پھر آپ اپنا پیسہ برباد نہ کریں اور دوسری جو خبر ہے وہ میں آپ کو امیگریشن سے بہت سے بتا رہا ہوں کہ امیگریشن سے بہت سے لوگوں کا سوال ہو رہا ہے کہ بھائی امیگریشن چال ہوئے کہ بند بھائی دیکھئے بھائی میں اپنے ہر ایک ویڈیو میں میں نے خاص کا لگ بھگ ہر ویڈیو میں یہ ہی بتایا ہوا ہے کہ امیگریشن کبھی بند نہیں تو نہ ہی بند ہوا ہے لیکن جو پہلے امیگریشن ہو رہا تھا اور نارمال طریقے سو رہا تھا لیکن وہ سائٹ سے ہو رہا تھا چوری چپے یعنی بھوش دے کر پیسے کھلا کر رشوت دے کر امیگریشن ہو رہا تھا آسانی سو جا رہا تھا لیکن ابھی جو ہے جو رشوت بہت ورہ 남فق سیسٹم ہو بند ہو چکا ہے اس کے وجہ سے آپ کو انگریشن کرا لکھاظ دیکھت ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا انگریشن نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا انگریشن ہوا بھی یہ بھی خبر میں آئی ہے بہت سے لوگ ہیں جن کا انگریشن ہو گیا سعودی عرب آج چل ہو دیکھت ہو نہیں ہے تو آپ نے انتظار کیجئے نارمل انگریشن چال ہونے کی vehement بہت جلد لہی م seasonal sen جب ہی آپ کو چل ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں کا ڈر ہے کہ ہمارا ش.' راہی جو رہے تھا۔ ٹھیک ہے تو امید کتم ویڈیو کو ضرور پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے دعا ہم یاد رہے کے اللہ حافظ